حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ پڑھ کر مرہوم آل حیدر آل حسن ابن شاہد حسین صاحب کو عیسال کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اوضو باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والتحییت والاکرام على النبی اللمی المکی المدنی المخاشمی لبطه سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی له الفدام ما بعد فقد قال اللہ الحکیم وَهُوَ أَسْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَا صلوات برمحمد حضرین اکرم یہ قرآن مجید کہ سورہ نجم کی ایک بہت مشہور اور چھوٹی سی آیت ہے اور آپ کو معلوم ہے نجم کہتے ہیں ستارے کو عموماً دیکھنے میں چھوٹا ہی دکھائی دیتا ہے لیکن نور کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو چھوٹے اور بڑے سے تولا نہیں جاتا نور نور ہوتا ہے اور اب یہیں سے پیغمبر کی حدیث سمجھ میں آتی ہے اولونا محمد کہ میں نے آپ کے سامنے منطقی بات کہی ہے دو دو چار والی گھڑک جس کو آپ کہتے ہیں فضائل اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ خالی آنکھ بند کر کے اور یہی مسئلہ ہے ہمارا اور دنیا والوں سے کہ ہمارے ہاں ہر چیز گڑیت کے اعتبار سے ہمارے ہاں آنکھ بند کر کے ماننے کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ سورہ سورہ نجم شروع ہی ہوتا ہے قسم سے وَن نجم اِذَا ہوا اب یہ اردو والی ہوا نہیں ہے جو بگڑ جاتی ہے اور اکھڑ جاتی ہے ہوا کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا اور اسی لئے عربی میں عموماً کہتے ہیں خواہشات کو ہوا اور ہوس کہ ہوا کے دباؤں میں انسان اپنی شخصیت کو کھو دیتا ہے ٹوٹ جاتا ہے توجہ چاہوں گا میں آپ کی اسی لئے قرآن مجید بہت معمولی معمولی لفظوں میں انسان کی ذہن کی تربیت کرتا ہے تعمیر کرتا ہے رینیو کرتا ہے بناتا ہے اس کا مطلب ہم آپ بگڑتے رہتے ہیں صبح سے شام تک اور ہمیں مجلس بناتی قرآن ہمیں بناتا ہے اہلِ بیعت کے ارشادات ہمیں بناتے ہیں آئمہ کے اقوال ہمیں بناتے ہیں سچائی ہمیں بناتی ہے یہ جو ہم اپنے جانے والوں کو یاد کرتے ہیں حقیقی معنوں میں ہم اپنے کو زندہ کرتے ہیں وقت نہیں ہے ورنہ آیت اور قرآن کی آیتوں اس کے بعد حدیث ہیں بس ہم چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اسی قرآن میں اسی سورے میں اتفاق ہے آگے چل کے کہ وہی ہساتا بھی ہے وہی رولاتا بھی ہے وہی مارتا بھی ہے وہی جلاتا بھی ہے کون اللہ تو قرآن مجید کہتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا اب فضائل کی پوری دنیا ہے اس میں پوشیدہ ہے آپ چلتے چلے جائیے سنتے ہی رہتے ہیں اب ایک سوال ہے وہ ٹوٹا کہاں ٹوٹا پھر ٹوٹ کر کے اس نے کیا کیا کہاں پہنچا میں وہاں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں مجھے آگے کی بات کہنا ہے لہٰذا میں نے تھوڑا سا حوالہ دیا آپ کو کہ قرآن مجید کا یہ سورہ قسم سے آغاز کرتا ہے وہ بھی ستارے کی قسم تو ستارے کے مقابلے میں سورج بڑا ہے اس سے چھوٹا سا جو ہمارا تصور چاند ہے اب زیادہ میں نہ بڑھوں کیونکہ سائنس پڑھنے والے کہیں کہ مولانا آپ جب پڑھے نہیں ہیں تو اس میں اظہار نظر کیوں کر رہے ہیں اور حق بجانب ہیں وہ لوگ جو یہ بات کہیں یہی مشکل ہے دین میں ہم انہی سائنس والوں کی بات کو یہاں نقل کرنا چاہتے ہیں جب آپ دین نہیں جانتے تو اظہار نظر کیوں کرتے ہیں جب آپ کو فقاحت اور فقاحت کے بارے میں نہیں پتا تو آپ اپنے خیال کو میرا خیال یہ ہے میں یوں سمجھتا ہوں تو آپ یوں سمجھتے ہوں گے لیکن وہ یوں نہیں سمجھتے وہ وہی سمجھتے ہیں جو اللہ ان کو سمجھاتا ہے تو جناب یہاں نجم کی قسم معقول اب بہرحال چھوٹا ہوں بڑی بات ابھی آپ نے کسی شاعر سے سنا بھی نجم کی قسم کھانے کے ذاتے سورج کی قسم کھاتا یہاں لیکن نہیں آپ جب قرآن کا متعلیہ کریں گے تو ساری قسمیں موجود ہیں جہاں چاہیے وہاں اللہ نے اس سورج کی وَالشَّمْسِ وَضُحَاہَا وَالْقَمَرِي اِذَا تَلَاہَا تو میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ قسمیں بتا رہی ہیں کہ چاہے وہ سورج کی قسم ہو چاہے وہ چاند کی قسم ہو چاہے وہ ستارے کی قسم ہو حقیقی معنوں میں پروردگار ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے یاد رکھو میں حقیقتاً اس کائنات کے ایک جز کی قسم کھا رہا ہوں لیکن یہ سب کے سب ایک چیز میں مشترک ہیں اور وہ ہے نورانیت وہ ہے نور میں گویا نور کی قسم کھا رہا ہوں تو اب تمہارے سامنے ایک کرکیریاں ہونا چاہیے ایک میار ہونا چاہیے ایک تراضو ہونا چاہیے جہاں جہاں نور ہو وہاں تم اپنے وہ پہنچا دو جہاں جہاں نور ہو وہاں تم اپنے وہ پہنچا دو پروردگارہ نور کہاں ہے کہاں میرا نبی نور ہے پروردگارہ نور کہاں ہے کہاں آلی نور ہے کہاں پروردگارہ نور کہاں ہے کہاں فاتما نور ہے پروردگارہ نور کہاں ہے کہاں حسن نور ہے حسین نور ہے اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے اور ملاقات ہو جائے تو تمنا کرو وہ آخری بھی نور ہے وہ صورت وہ چار وہ ستارہ کوئی فرق نہیں ہے یہ سب کے سب آسمانوں کے نور ہے اور وہاں جب تمہاری رسائی نہیں میں نے زمین پر نور بھی دیا ہے ہمیشہ اسے متصف یہ دندیلیں ہم نے زمین پر روشن کی ہیں ایسے ہی وہ حدیث نہیں گڑی دی سہارے صحابہ ستارے کی طرح سے بیام صحابہ میں بڑی اچھی بات کہی تھی سب صحابہ تھے ستارے تو ستارے کی طرح درے معصوم ہیں کونین پر آئے ہو تو انہوں نے کہاں سے گڑھی اب آپ یہی سمجھ سکتے ہیں بھرت مناسبت ہے وہ مناسبت کیا تھی بیرل ستارے میں بھی نور ہے اور پیغمبر نے پہلے کہا تھا کیا کہا تھا میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں دو ٹکڑے ہیں تو اب داہر کا بات ہے راوی نے پیغمبر کے زمانے میں یا اس کے آس پاس یہ حدیث گڑھی ہوگی اور اگر نہ سہی تو کم سے کم پیغمبر کی یہ حدیث اس کے کانوں سے چٹرائی ہوگی تو اس نے کہا کہ یہ صحاب صحابت اتنے ہیں سب کے ساتھ اچھا ایک گہرائی ہے اس میں اس کو سن لیجئے بھاگو وہ گہرائی کیا حدیث بہت مشہور ہیں اور تقریبا سارے اسلامی فرقوں نے وہ حدیث نقل کی کردو میں ایک مسئل ہے آپ نے سنا ہوں گا کہتے ہیں چور کی داڑی میں یہ کاتنکا اور اگر کہیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو نفسیاتی طور پر ایک آدمی خود اپنے گریبان کی طرف متوجہ ہوتا رہتے ہیں چاہے آپ کی توجہ اس کی طرف نوٹا پا تو پیغمبر نے باخبر کیا تھا خطرے کی گھنٹی بجائی تھی موجودہ زمانے میں یہ پاکے سننے کے لائف ہیں اور سماج کا جائدہ لیجئے اور دیکھئے ہم اور آپ کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں میں تھوڑی تو جرہت کرتا ہوں میمبر پر تاکہ بہت واضح گفتگو کروں اور بتاؤں مسائل جو چل رہے ہیں اس کے اعتبارت اور دمہ داریاں کیا ہیں یہ مائلی سے ہی ہو ہی نہیں ہے کہ آپ رس مادہ کر کے چلے جائیں گے یہ کوئی فانکشن نہیں ہے انگلیش لفت جو استعمال کرتے ہیں وہ ضرورت کے طرح کیونکہ فانکشن میں کوئی تقدس نہیں مائلیز میں تقدس پائے جاتے ہیں پیغمبر نے کہا تا ستیہتتر ایک امت میرے وال میرے امت فرقوں میں بڑھ جائے گی اور کہا تا ستیہتتر فرقوں میں گئی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے اسلام سے پہلے دو آسمانی مغحب اس دنیا میں تھے جن کا چرچہ تھا ایک موسیٰ بھی جناب موسیٰ کا مذہب اور ایک نیسیٰ بھی جناب عیسیٰ کا مذہب جناب موسیٰ کو مذہب تقسیم ہوا تو وہ تقریباً اکتہ تقیم ہے جناب عیسیٰ کو مذہب تقسیم ہوا ہم نے ترکٹی کی تیہتر فرقوں میں تیہتر فرقوں میں تقسیم ہونے کی بات پیغمبر نے کہی تھی تو کیا مطلب یعنی پیغمبر نے کہا تک تقسیم ہو جاؤ پہ یہی تیڑی فکر ہے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تک تقسیم ہو جاؤ جیسا کہ لوگ بلٹا سوچتے ہیں پیغمبر نے خبر کیا تھا کہ ایسے کچھ مذہب میں چور دروازے سے داخل ہونے والے داخل ہوں گے کہ جن کے جسم پر مذہب کا لباس تو ہوگا مگر وہ ہمیں خبر نہیں ہوگا اور ہمیشہ لباس نے انسان کو بھوکا دیا ہے آج آپ میدان اس عیرصت میں بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اب اگر آپ جس سے دھوکا کھا جائیں تو پیغمبر کے زمانے کے بعد جو لوگ دھوکا کھائیں آپ میں ان میں نہیں ہے تو پیغمبر نے باخبر کیا تھا یعنی کیا مطلب یعنی ہوشیار رہنا تم ان میں نہ ہو جانا جو بڑھ گئے اب یہ سوال ہے یا رسول اللہ امت بڑھے تو پتہ کیسے چلے کہ اس میں نجات پانے والا کمور ہوگا کیونکہ جس پرکے کے پاس آپ جائیے وہ قرآن مجید سے نیچے بات ہی نہیں کرتا جس پرکے کے پاس آپ جائیے تو وہ صحیح کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہے نام صحیح رکھے ہوئے ہیں اور وہی کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ بتائیے ہم جیسے کم پڑھا لکھا یا جاہیل آدمی دھوکہ کھا جائے گا یا نہیں تو اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں جن کی کتاب بڑی مشہور ہے اور انہوں نے ہماری زد میں کتاب لکھی تھی اس کا نام ہی تا سوایت مہرکہ جلانے والی بجین یہ نام ہے اس کتاب کا سوایت مہرکہ وہ کتاب کہ شیعہ آئیت میں جلانے بھاسم کرتے راہ کرتے یعنی ہم ہی جو کچھ ہیں اس کتاب میں اب آپ ملایدہ کیجئے یہ حدیث نکلوئی ہے جو ہماری تائید میں ہے توجہ چاہوں گا وہ کتاب کیا کہتی ہے پیومبر نے کہا تھا کہ تیارٹر فلکے ہو جائیں گے اچھا اب رکھ کے کہوں اسی کے لئے میں نے آپ کو ذہمت تھی اور شوارہ نے تھوڑا بہت ہم کو دے دیا ہے تو اب دائے بات اس سے اس سے بادہ کرنا چاہیے کہوں کیا آج سرے اپنے سماج میں دیکھئے کچھ فیرتوں کے نام بازگشت کر رہے ہیں توجہ چاہوں گا میں آگئے ہیں یہ ہماری ہی سوسائٹی کا جوان ہے یہ ہماری ہی خانوادہ سے نکلا ہوا ہے ان سے پوچھو بھئیہ حصول اے دین تو وہی پانچ بتائیں فرو اے دین وہی کیا ہے شروع سے آخر تک تو جب آپ بنا رہے ہیں وہی باتیں تو عمل میں کیوں نہیں کر رہے ہیں اب جب ہم ان سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو فلانی ہیں جب عمل کی باتا کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو فلانی ہیں یاد رکھیے گا یہ جو پیغمبر نے کہا تھا تیہتر فرتے یہ مسلمانوں میں کہا تھا اسلام میں اب یہاں میں اگیان و مقاتیب کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک لفظ کہتے آگے پڑھنا چاہتا ہوں پیغمبر نے زمانت نہیں لی تھی کہ شیعوں میں دھڑے اور فرقے نہیں ہوں گے پیغمبر نے زمانت نہیں لی تھی لہذا آج جب ہم شیعہ فرقے کا متعلیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی باتیں شیعہ فرقوں میں بھی پائی جاتی ہیں یعنی کیا مطلب یعنی وہ راستہ وہ شہرہ جو پیغمبر نے اپنے بعد ہم شیعوں کے حوالے کیا تھا کچھ ہمارے یہاں بھی ایسے افراد پیدا ہو گئے کہ جن کو پیغمبر سے دلچسپی نہیں ہے مولا اتائناس سے دلچسپی نہیں ہے انہیں اپنی دنیا سے دلچسپی ہے ہم نہیں سمجھتے ہم نہیں سمجھتے ہم نہیں سمجھتے ایک میں مثال دے دوں آپ لطنوں سے نزدیک ہیں گفتبو ہو رہی ہے سنیے جو واضح بات ہے ہمارے ہاں اور ہمیشہ رہی ہے ساہا جا رہا ہے کہ مسجد میں چھو نہیں ہم خونی مہدم کر سکتے ہیں اللہ رہا ہے ایک بچے سے جس کی اوہ بیس سال ہے اس سے پوچھو کہ کیا مسجد کو جان بوچ کر کے نجیس کیا جا سکتا ہے تو وہ بچہ جس نے ہمارے ہمیلے سے سنی ہے وہ بغیر کتاب اٹھائے ہوئے ہاتھ بڑھ کر کے کہے گا کہ ہم نے علماء سے یہی سنا ہے کہ مسجد کو جان بوچ کر کے نجیس نہیں کیا جا سکتا آپ اور کر لیں اور پھر میں اس سوال کروں میں نے اسی لئے چھہڑا ہے تاکہ منتعی میں کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں کہ جب آپ کے ذریعے سے پہنچے آپ کی سواب جاریہ میں شریف ہوں کہ ہمیں کو تھوڑی تاگیا محنت کرو ہر شیعہ جمینیٹی کا نکلا ہوا بالغ و عاطل ایک سفیر ہے اہلِ میک ایک سفیر ہے ہم چونکہ آج تنہا ہم نہیں پوری دنینا تشنا ہے اہلِ بیت کی اگر وقت رہا تو میں باربنگی والی بات پھر دھوڑا ہوں گا آج دنیا اہلِ بیت کے معارف کی تشنا ہے اور اس سے زیادہ ہم تشنا ہے جو تشنا ہے اس لئے کہ دریائے علم کے پاس ہم ہیں یہ مجلس دریائے علم ہے یہ مجلس دریائے فغاہت ہے یہ مجلس دریائے معارف کے اہلِ بیت ہے مطلب ابھی ہمیں جو کچھ ان مجلسوں سے اب مل رہا ہے وہ نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہے تو اب اب بیت کر کے مشورہ ہو رہا ہے وہی شورہ جس کو ہم تان و تشنی کی نگاہ سے دیکھتے آئے اور بیت کے مشورہ فتوے کے لئے مشورہ تو کیا آپ کے امام نے مان اللہ میں کہہ رہا ہوں مان اللہ خاتم بدہہن امام نے کیا حالات سمجھنے میں غلطی کی کہ جاتے جاتے ہمیں لاوارس چھوڑ کے چلے گے کہ آج ضرورت پڑی کہ آپ مجلس میں بیٹھ کے آپ کیونٹی اور میٹنگ بنائیں اور اس کے بعد اس میں فیصلہ کریں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں تو سوایت مہرکہ نے واقعیدہ لکھا کہ پیغمبر فیصلہ کر لگے گئے ہیں ایک فرقہ کا نام جس کا نام ناجیہ ہے البتہ شیعوں لیے لگنام اپنے لئے انتخاب کیا ورنہ پھولی امت کو کہا جاتا ہے مرہومت ہم بھی مسلمان ہیں تو کہا جاتا ہے امت مرہومت وہ امت جس پر رحمت نازل ہوئی ہے اور یہ سچائی ہے اچھے اس کو آپ تمسکر کے انداز سے میں دیکھئی ہے امت مرہومت پیغمبر ہی کی امت ہے چون اس لیے کہ پیغمبر کے لیے اس امت پر اللہ نے رحم کیا اور کیسے خود قرآن مجید میں ہے سارے نبیوں کے لیے آپ کو ہسٹری میں ملے گا نبی کے ہوتے ہوئے بھی ان کی قوم پر اداز آیا مگر ہمارے پیغمبر کی یہ خصوصیت تھی کہ جب تک وہ انتفیہم اے پیغمبر جب تک آپ امت میں رہیں گے بگاڑ کے باوجود آپ کی اغمت کے پیش نظر ہم ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اس لیے بہت بڑی چیز ہے پکت ہمارے لیے نہیں ہمی شریک ہیں پورے امت کو پروردگار تہرہے اس پیغمبر کی وجہ سے ہم تمہارے اوپر اداز نہیں نازل کریں گے یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی ادمت ہے کہا ہاں میری ادمت یہ ہے کہ جب تک تم دنیا میں استغفار کرتے رہو گے اللہ اسے توبہ کرتے رہو گے تم پر اداز نازل نہیں ہوگا اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ انسطر کے بارے میں ہم گفتگو کریں اور ہم آپ کو چاہے رہے دیکھ بتائیں کہ کیا ہے استغفار ہم ہمارے سمجھے کہ استغفار کیا ہے سب چیزوں کو مداد نہ بڑھائیں کیجئے دینی معارف کا مداد بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول خودہ اور آئمہ کی صداقت پر حرف آتا ہے اس لئے کہ آپ نور کو عقیدے میں ماننا ہے سچے ان کے علاوہ دنیا میں ہم کسی کو سچا نہیں مانتے سوائے پہ مہرکہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ پہنمبر بتا کے گئے کہ ایک فرقہ ہے جس کو اللہ نجات دے تلاش کیجئے میعار کیا ہے کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں گفتروں کا رجیز پاک قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس بھی ہے جن کے پاس حدیث ہے جو ہمارے پاس بھی ہے جس کے پاس غیمبر ہے جو ہمارے پاس بھی ہے جس کے پاس اللہ اور رسول کی باتیں ہیں ہم آسانی سے نکر نہیں سکتے سب باقی کروڑ نہیں ہیں کچھ باتیں متفق علیہ ہیں امیمبر کے بات اگر ہو تو میڈیا میں آنے کے بعد پھر وہ ایک مشاہد عالم کی نہیں رہتی وہ امامے کی بات رہتی پوری قوم پر نام ہوتی ہے پوری قوم پر نام ہوتی ہے ہم نے آپ بتائیں گی پیمبر نے کہا بڑھ جائیں گے تو بڑھ تو گئے جہاں چلے گا مسجد پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں خلا کی مسجد ہے خلا کی مسجد ہے اب نماز کا وقت جا رہا ہے بچارے کو اللہ کی مسجد نہیں مل رہی کہاں نماز کا رہا ہے اور اگر آپ خلا نہ مانیں تو اب اپنی سوسائٹی میں داخل ہوئیے ہم نے ان سے سیکھ لیا اب جہاں جائیے جو پولا خاندان کا امام بارا ہے جو پولا خاندان کا امام بارا ہے کو ایمان ہساین کا امام بارا ؟!!! بلدہ بلدہ یہ دملہ کہہ بغیر آئندہ نہیں پڑھتا ہے آج امام حسین کی صحیح تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے غیروں سے وہ باتیں سیکھ لیں جو اہلے بھائی پسند نہیں کرتے ہماری مرکزیت امام حسین علیہ السلام سے یہاں اگر ہم جمع نہ کر سکے تو کہیں امید نہیں ہے اگر یہاں جمع نہ کر سکے کہ کچھ فیر ہیں اس کو آپ کہتے فلاف ہے پھر گربر ہے ہمیں لیجی تو انہوں نے کہا ست اکتر ایک امت ہی میرے امت اکتر فرقے میں بڑھ جائے گی یا رسول اللہ نجات کس فرقے میں ہے وہ بھی تو بتا کے جائیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر ادھوری بات نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ نجات کا راستہ جکھانے کے بعد پھر ہراکت میں ہمیں ڈال گئیں ضرور میں یار بتایا تو اپنی نیل کی کسابوں سے انہوں نے کہا اور توجہ چاہوں گا فرماتے ہیں سنیے فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا مَثَلُ اَحْلَ بَيْتِي قَمَثَلِ سَفِيرَةِ نُوْحِي قَمَثَلِ سَفِيرَةِ نُوْحِي جو نُوح کا پریدہ کشتی میں تھا توجہ چاہوں گا جو نُوح کا پریدہ کشتی کہیئے تھا مَثَلُ اَحْلَ بَيْتِي قَسَفِيرَةِ نُوْحِي پھر آگے مَنْ رَجِبَهَا جو اس کشتی پر بیٹھ گیا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات توجہ چاہوں گا وہ نجات پا گیا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا اور جو اس سے دور رہا اور اس کشتی میں نہیں آیا غَرِ آ وہ ڈھوک گیا وہ ہوا اور ٹوٹ گیا بگڑ گیا تو اب پیغمبر نے حدیثِ کشتیِ نُوح بتا کر کے پورے امتِ مسلمہ کو ردایت کا نجات کا کامیابی کا سعادت کا فلاح کا جنت کا قرآنِ مدید کا اور اپنا راستہ دکھا دیا یاد رکھو زندگی تم گدارو جیسے بھی میں ابھی اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہتا لیکن جب تک تم میرا کلمہ پڑھتے ہو تمہیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ اہلِ بیت کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے یا اہلِ بیت سے ہر کر کے زندگی بسر ہو رہی ہے تو اب دل آوں گا میں آتی ہوں یا رسول اللہ آپ نے کیا میدان دیا آپ نے کیا کرا دو دیا ایک ایسی میدان فقط تنہا امتِ مسلمہ کے لیے نہیں عمالا جب ہم اپنی سوسائٹی میں بارید ہوتے ہیں تو ہم جہی دیکھتے ہیں اہلِ بیت کا نام تو بہت لیا جاتا ہے مگر امال نے اہلِ بیت نہیں دکھائی دیکھتے اس لیے جس لیے جس پہ ممبر دیکھا تھا من رکے بہار جیسے ممکن ہے کہ کشتی ہو آپ کے سامنے اور آپ ساہل تک پہنچ بھی جائیں مگر کسی وجہ سے آپ کشتی میں سوار نہ ہوں اس لیے پیغمبار بہت فسیب فسیب العرق تھے لہذا انہوں نے کہا یہ نامنکن ہے کہ تم کشتی کی تعریف کرو ساہل تک پہنچ جاؤ اس کے بعد کشتی میں سوار من رکے بہار جو اس پہ سوار ہوا سوار ہونے کا مطلب کیا ہے سوار ہونے کا مطلب یہ ہے توجہ چاہوں گا جو زندگی ان کی ہے وہی تمہاری زندگی ہونا چاہے میں بلالت کر رہا ہوں جو زندگی ان کی ہے وہی اب یہ سوار ہوتا ہے اب کیا بتکا ہوں بہرAnis کو آپ نے بہت سے انداز سے سنا ہوگا نہیں بہت صرف section ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے قد عن ہم اور آپ ان کی طرح نہیں ہو سکتے قد عن ہم اور آپ ان کی طرح نہیں ہو سکتے مولا جینات نے نحیل بلا گا میں اس مسئلہ کا حل بتایا ہے انہیں سے ہم پوچھتے ہیں انہیں کے ماننے والے ہیں مولا ت Heb کیا کریں کہتے ہیں تو مجھعالی کی طرح نہیں ہو سکتے میں تمہارا امام ہوں مگر اللہ کی پاکیشتی میں ٹقوے میں تحارت میں دین پر عمل میں تم میری مدد کر کے میرا ساتھ دے سکتے ہو لیکن اب راستہ دکھایا بولا جیس کتنی صلاحی ہے تو تمہارے اندر کتنی طاقت ہے تمہارے اندر دو رگر نماز پڑھ سکتے ہو سبا کی پڑھ سکتا ہوں تھنڈا کرے مشکل ہے مگر کر سکتے ہو چار اگر زہر کی اچارت کا اثر کی کہا پڑھ سکتا ہوں تردس کلومیٹر پیدل لوگ چل لیتے ہیں پانچ منٹ نماز میں میں بسار دے رہا ہوں ہم اپنی طاقت کو آزمائیں امام یہ کہنا چاہتے ہیں میں تو ہزار ہزار رکت نماز پڑھتا تھا جی شک ہو گیا جب یہ تاریخ میں جملہ نہ پڑھا کہ علی ابن علی تاریخ ہزار رکت نماز پڑھتا جا رہے ترائب کی بات ہے گرمی طرح کی باتیں نہیں ہیں ہم نے کہا گھڑی کے اعتبار کے ہر چیز ہے جو ہی نہیں ہے کہ آپ مان لی کی ہم نے نقل کیا تو یہ جب شک پیدا ہوا تاریخ میں یا کسی نے شک پیدا کیا یہ تو شیعہ علماء اور یہ لوگ جو ایسے ہی بس بڑھا دیتے ہیں اپنے امام کو تو معلوم ہے ہمارے ایک تاریخ دین اللہ میں امینی جن کی کتاب اور غدیر ہے جو ہمارے ہندوستان آنکر کہ انہوں نے ایک جلد کتاب مکمل کی اور اسی حدیث سفینہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کی ہے اس کے اوپر صاحبِ اراباتو الانوار جو لقنو کے عالم دین تھے انہوں نے تقریباً تقریباً ساس سو سفے کی کتاب لکھی ہے اسی حدیث سفینہ پر صاحبِ الوزیر کہاں آئے لقنو انہوں نے جب پڑھا اعتراض یہ ہے کیا واپئر مولاِ قینات ہزار رکھت نماز مر سکتے ہیں جیسے لیب میں بیٹھ کے سائنٹیسٹ تجربہ کر کے ثابت کرتا ہے وہ ایسے علامہ امینی میں ایک رات توجہ چاہوں گا ایک رات مشہد مقدس میں امامِ رضا کی زیارت پر چاہ کر کے چارے کی رات میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی اور جب پھور ہوئی تو انہوں نے اپنے مولا کا قصیدہ پڑھا میرے مولا جسارت کی میں نے مگر میں چاہتا تھا یہ شبہہ بھی دنیا والوں کے لیے رفع کر دوں کہ جب علی کا غلام پڑھتا ہے تو علی کو پڑھتا ہے سلوہ پہلے محمد والے ثابت کیا ہے یہ ایسی باتیں نہیں ہیں آج اگر کہا جاتا ہے علماء سے ندیق رہو علماء سے ندیق رہو علماء سے رہو تو ان علماء کی بات ہوتی ہے ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں ہوتی اور حدیث میرے خدر کو میرے دوستوں اور سنجے کے قادر ہیں آج یہ سب باتیں عموماً نقل نہیں ہوتی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک زندہ ہو تب تک تین چیزوں سے اپنا رابطہ ہونے پتہ نہ کرو توجہ چاہوں گا نمبر ایک قرآن مجید قرآن مجید بڑھو عبت کرو سنو اپنے ہاتھ میں اٹھاؤ چونو بوسا لو اپنے گھر میں قرآن مجید کو رکھو قرآن مجید کی جگہ مد بدلی قرآن مجید کی جگہ پر دوسری کتاب مد رچھئے قرآن مجید کو اپنے گھر سے خطا مد کیجئے اب اچھو چونو میں میں آپ کے لئے قرآن مجید سے را رکھا رکھو تمہارے گھر میں بہت ہی کہ مسلمان نہیں پڑھنا آتا کوئی بات نہیں پر قرآن تو گھر میں رکھو رہے پر رہے تو کم سے کم کھولے تو نمبر ایک نمبر دو جب تک زندہ ہو آلین خرابتہ نہ توڑنا اگر آلین خرابتہ رہا تو کبھی کوئی شبہ کوئی اجراغ آپ کو پریشان بشانتے کے آلین ہو تمہیں آر نہ ہو خالی لباس پہلے ہوئے نہ ہو اس کی باتوں سے پتا چلے اس کے پاس علم ہے اس کے عمل سے پتا چلے کہ وہ تقوی اور تہارت والا ہے دیکھ فران جو اس کے عالم تیسرے مسجد مسجد سے رابطہ مت دو اور میں یہ جملہ پہنا چاہوں گا آپ سے اور میں نے یہ بھونے میں ابھی آیا میں فتمیا میں کہا کہ میں دعا دیتا ہوں اور احترام کرتا ہوں ان جوانوں کا کہ جو مسجد میں تو نہیں آ پاتے مگر مسجد چوم کے نکل جاتے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں چو اس لیے کہ میں اسے پوچھوں گا یا خیر کر تو اس سے پوچھیں چو مرچب تم نے چونا وہ کہے گا اس لیے کہ یہ اللہ کا کھر ہے کم سے کم اسے پتا تو ہر میں پتا ہوں اپنا ہوں آپ اللہ راستہ کھوڑ رہے ہیں منجد کا دروازہ کھوڑ رہے ہیں ماں پاڑے کا دروازہ کھوڑ رہے ہیں وہ ضمانہ آجیا ہے لہتا ہی اگر اسی ہی یہ احساس ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو کل انشاءاللہ توفیق ہدایت کی اس کو ہو جائے گی اور اسی لیے شاید کہا گیا کہ جب تک زندہ رہو تین چیزوں سے رابطہ ہن قطعہ پھر کرو ایک قرآن دوسرے عالم اور تیسرے مذجن سبحان اللہ آپ دیکھ لیجئے پیممبر کی زندہی کا متعلیہ کر لیجئے اہلِ بیت کی زندہی کا متعلیہ کر لیجئے آپ سنتے رہتے ہیں پچیس سار گزرا ہے بہت سخت مولہ کائنات کے لیے جب خانے نشید ہوتے ہیں اور خلافت آگئی مگر آپ نے سنا ہے مولہ مسجد میں جایا کرتے تھے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے تو آپ اگر اپنے ذہن پر مولہ کو تولیں گے تو آپ اگر یہی سوچیں گے تو مولہ کو تو نہیں جانا چاہیے تھا اس لیے کہ ان سے ان تائید ہوتی ہے مگر مولہ ایسے نہیں سوچتے تھے مولہ ان کی تائید نہیں کرتے تھے ان کی فکر کو صحیح کرنے کے لیے جاتے تھے کیوں اس لیے کہ جو سلطان بنا بیٹھا ہے جو قریبہ بنا بیٹھا ہے اور جو قرآن کا حادی بنا بیٹھا ہے اگر وہ کوئی غلطی کرتے تو اپنے مولہ کی مولائیت پر ہر فائدہ اس لیے مولہ جاتے تھے یہ تاریخ ہے ہزارہ نہیں تو کم سے کم جسیوں بار تو یہ جملہ اگر آپ نہ ہوتے اگر آپ نہ ہوتے تو تاریخ آپ جرولی تھے مرہوم ہو گئے بڑے خطیب تھے وہ کہاں کرتے ہی تو تاریخ میں بھولاتے بھولاتے سکتر بار لکھا ہے اللہ 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 برنا نجانے اور قصیدہ پڑھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جی قصیدہ پڑھا ہے کیا قصیدہ ہے خدا وہ مجھے دین نہ دکھا ہے کہ جتن کوئی مسئلہ پیشا ہے اور قبل حسن اس کے حال کے لئے مولات نہ کرتا ہے اللہ اللہ پر اسی ایک جملے میں تو مولائے کائنات کے سارے فضائل سمت کر کے آگئے اب آپ ان کو کچھ بھی سمجھتے رہیے مگر انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا اپنے ایک جملے سے کہ مذہب پر بیٹھنا اور ہے وہ ثابت کر دیا میں آ رہا ہوں وہ تھوڑا سا بس اس کے بعد تمام ایک اور لفظ اب پتہ نہیں کیوں موڈ ادھر لیکن تشریف فرما تھی جنابِ عائشہ اور ان کے والدِ ماجد جنابِ حضرتِ عبو باکر اور مہرائے کائنات اتنے میں بہت اچھو چھوک کہتے ہیں عدو شود سببِ خیر گر خدا خاہد دشمن بھی نیکی کا سبب بن جاتا ہے اگر اللہ چاہیے یہ تب تاریخ ہے یہ نہ کہیے اللہ ہماری تاریخ تب نے متفق علیہ لکھا اب جنابِ عبو باکر میں علیہ السلام در ہمارے دیہاتیں کہتے ہیں نیہار نیہار کے دیکھوں اور خود خواہ کے دیکھوں ہے نا اور تک تک ہی لگا کے بالکل اور کم سے کم ان کو تو پریس کرنا چاہیے تھا اور مومنین کے سامنے کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرتِ عبو باکر کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس دھر میں ان کی فکر درہ ان سے الگ ہے بہراج بیپی ہے باک وہ درد تو ہے تو کچھ ثورا چا اسلاح ہو جائے اب جو دیکھنا شروع کیا تو وہ مہترمہ بہراج جینئس تھی حضرتِ اسلام کی جینئس خواب کی ہمیں سے وہ بھی جنابِ خدیجہ کے بعد بڑی جینئس تھی بڑی جینئس بڑی حدیثیں بھائی بڑا حافظہ قلی تھا بہراج اسی بہانے حدیثیں پہنچت ہو گئے تو میں تو کہوں گا تو تو عورتوں کا کارنامہ بہت اہم ہے ایک نے مال لٹایا ایک نے بہراج لٹایا انہوں نے بھی مہاری پیغمبر کے انہی کے دبانی سنکیاں بہت سارے ہیں تو ایک یہ بھی سن لیجئے آپ جو انہوں ہیں تو انہوں انہیں اعتراض کیا آپ علی کو دیر سے دیکھے جا رہے ہیں کیا بات ہے اب بہت توجہ چاہوں گا میں آگ دیں کیا بات ہے اب انہوں نے کہا بیٹھی اگر تم نے نہیں سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے اب پاک نے جب یہ جملہ ہوئی پیغمبر سنمل کیا تو ضائد بات ہے کہ اس کو کون ٹھکرا سکتا ہے تو جناب ابو بکر نے اپنی بیٹی کے گھر میں علی ابن عبی طالب کے چہرے پر نظر نہ فقط نظر نہیں نظر کرنے کے ساتھ ساتھ بیان کر کے بتا دیا کہ دو چیزیں کلیر ہو گئی تاریخ میں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اور علی کا ذکر بھی عبادت اپنی بیان کرنے کے لئے اپنی بھی عبادت آجی کو ہم پہانی آجی کو دل نظر کرنے بیان کرنے کے لئے اپنی بیان کرنے کے لئے بیان کرنے کے لئے ہمارے صرف آنکھوں پر اس کے مقابلے میں تم کسی کو سیڑتے بھی نہیں پیغمبر نے کہا تھا لکو علی جن احبادت اَنَّذْمُ عَلَىٰ وَجْهِ عَلِي جِنْ حِبَادَ یہ پہغمبر کی حدیث ہے اور ضائع بات ہے انہوں نے نقل گئی اب آخری جملات میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ گئی قرآن مجید کہتا ہے اَن لَحِسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَا بس انسان کے لئے اتنا ہی ہے جتنا وہ اس دنیا میں محنت کرتا ہے توجہ چاہوں گا اور وہ اپنی تلاش و کوشش کو دیکھ لے گا اب دیکھئے دو باتیں ہیں ہماری کوشش اس دنیا میں تو پھر قرآن مجید نے قانون دیا اب آپ کو جہاں جہاں کامیان ہونا ہے دنیا کے معاملات میں آپ کو اس قانون کے تحت اتنی ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے اب ایک تعلیم پڑھنا چاہتے ہیں انتہال میں کامیان ہونا چاہتے ہیں زائد سے بات چاہتے ہیں تو یہ کامون یہاں پڑھنی ہے کہ اس کو اتنی ہی محنت کرنا ہو رہی ہے تاکہ وہ کامیان ہو سکے آپ بزنس مین ہیں تاجیر ہیں بہت بڑے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ سامان خریدا اور دروازہ گرہ کر کے گھر میں بیٹھ کے لوگ آئیں گے ہی یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ کو کان کھولیے جد و جہد کیجئے دور دوب کیجئے تب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس رسک کا وعدہ لیا ہے تو پھر نہیں رہ سکتے ہیں اب میں اپنی مثال دو فرق کیجئے ہمیں لوگ طالبیل سمجھتے ہیں اب میں کھر میں بیٹھ جاؤں علم نشک نہ کرو مسئلہ نہ بیان کرو مجلسیں نہ پڑھوں کتابیں نہ لیکھوں جو ہجلے کے قانون ہے اللہ صلیل انسان اللہ ما ساہاں جتنا کوشش کروں تو اتنا ہی پہو ہوں کوشش میں کوتا ہی کی اب یہاں مسائل اور جہاں بیان کرتے ہیں سیاسی دنیا جو مسائلیں جائے سکتے ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے اور میں لے جانا چاہتا تھا ایک منزل تک آپ کو حالات کے اوپر کرنا چاہتے تھے کہ قرآن مجید نے کیا قانون ہم کو دیا بس ایک لف میں سمیت کر کے میں آپ کے سامنے ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے ہمارے فقہاں نے فقط قرآن مجید کو پڑھا رہے ہیں اور کیا اور کیا اور بھی وہی قرآنہ جملہ میں آپ کے سامنے نہ کرنا چاہوں گا کہ ایک شخصیت جو بیسنی سلی میں پیدا ہوئی جب اپنے قوم کے حالات کو اس نے جائزہ لیا اور دیکھا یہ نام کی تو شیعہ ہے مگر شیعوں کے کوئی صفات اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ خود ہی میدان عمل میں اُتر کر کے آگے اور کہا ایسے کام نہیں چل سکتا ہے کچھ زہمت اٹھانا پڑے گی کچھ میند کرنا پڑے گی بس فقیح کا یہ جملہ تھا کہ قوم بھی سمجھدار تھی وہ سمجھ گئی کہ ہمارا فقیح کہاں لے جانا چاہتا ہے اب قربانیوں سے وہ نہیں جرے شہادت سے وہ نہیں جرے ابھی معمولی بات تھی مگر قوم چونکہ سمجھدار تھی حسین کے ماننے والی تھی لہذا وہ سمجھ گئی سر سے کفن باندھ کر کے اس فقیح کے پیچھے آگے انقلاب کا میاں ہو گئی اللہ عزیز ہو میرے حزیز ہو میرے گزر ہو کھنی تمام دور دور سے پورسہ دینے کے لیے آئے ہیں پہلے سننے کے لیے آئے ہیں چالیسوے میں بارتی میں دسوے بیسوے میں اگر واپر براج نہ پڑھا جائے اگر حاجیث نہ پڑھے جائیں اور اگر اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے ہم آپ بھی تعلیم کریں آپ ہماری تعلیم کیجئے اس میں کیا رکھا ہوا ہے مگر ہمیں اس دسترخان پہ بلا کر کے ہماری روحانی غذا ہمیں پناہ ہو گیا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جتھا ہے اور کیا ہے یہ جتھا کیوں ہم دور دورتے آتی ہیں ایک واقعہ اور دہمت تمام چونکہ یہ قربل سانی کا مہینہ ہے اور آپ کے بی بی کے حوالے سے ایک واقعہ اور آپ کے فکر کے لیے جھنڈوڑنے کے لیے ہمیں کافی ہے کہ ہمیں مغت کیا دینا چاہتا ہے یہ دوال کے مقدسہ چا کہنا چاہتے ہیں اور ہماری سوسائیٹی کہاں کھڑی ہے اور ہمارے جوان کیا سوچتے ہیں توجہ چاہوں تو میں آپ کی ایک دن شہزادی گھر سے اپنے بابا کے گھر جا رہی وجہ معلوم ہے توجہ چاہے ہیں وجہ یہ ہے کہ گھر میں کئی دن سے کھانے کو کشی ہوگی پاپیں بہرحال والد کا گھر بھی ہے ایک لوتی بیٹی ہے سختی ہے بچے چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالات ہو سکتے ہیں جہزادی عموماً رات کے وقت اپنے بابا کے گھر نہیں آتی تھی یہ ہماری عورتوں کیلئے بہت عجیب چیز ہے کہ اپنے والد کو گھر رات کبھی شہزادی نے پریشان نہیں کیا نوک عجیب عجیب نداکتیں ہیں ان ساتھ باتوں میں لیکن آج مجبور ہو کر کے تقریباً دس کہ دیہاتوں کی رات ادھر عشاء کی اعلان ہوئی کہ لوگ کھا پی کر کے سو جاتے ہیں شہزادی پہنچیں تقبل باب کیا تاریخ کے اعلان دیئے ہیں کہ امی ایمن سے پیغمبر نے کہا محبت کی بھو آ رہی نہیں معلوم چار رابطہ ہے تاریخ کے یہی جملے عشق کی بھو آ رہی امی ایمن ترخواہ کھولو تو کہی واتما تو نہیں یہ نہیں اکھا ہوا کہ جبنیر آئے یہ تب کچھ نہیں ہے پیغمبر نے محسوس کر لیا اور دروادہ کھولا دیکھا فاطمہ اور چھیرے پترتی اور جسم نقاض سے کانپرائی داخل ہوئی اور آنے کے بعد بابا کو سلام کیا بیٹھ گئی مطلب شرم اور حیال مانے ہے رکاوٹ ہے کچھ کہتی نہیں دیکھیں ارادہ قصد چاہ ہے مطلب بیٹھ گئی معلوم ہے کیسے آغاز دھوان دیا کہتی ہیں بابا پرشتے کیا کھاتے ہیں یہ عدد کی ریایت ہے یہ ہے ہرے بے ان کی کشنی میں سوال ہونے کے لیے ہم چکا گیا ہے ان کی پیرہ بھی مطلوب ہے بابا پرشتے کیا کھاتے ہیں پیغمبر نے کہا بیٹی نور تسبیح و تحلیل دلالی پھر کہتی ہیں بابا اور جب ہم بھوکے ہوں تو کیا کھائیں بابا پربان جائے واتن کیا عدد کیا تحریب کیا کچھر کیا نفاست ہے کیا پاندیس یہ کردار ہے بابا جب ہم بھوکے ہوں تو پیغمبر خمج کے جملہ سنیں گے پیغمبر نے کہا بیٹی ہیں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہمارے گھر میں بھی چولہ بیٹی ایک مہینہ ہو گیا اور یہ روایت ہم نے امہان سے بھی دیکھی پاپا پیغمبر سے نہیں ان لوگوں کی آتواج سے بھی ہے کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا اور ہمارے گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا ہجور پہ کفا کر لیا ہے پتے مختلف چیزیں جو حلال تھیں گے اور پیغمبر شکوا نہیں کرتے تھے اب بیوی نے کہا بابا حسین بھوکے ہیں اور فاقہ کئی دنوں بھوکا ہو چکا ہے میں نے آپ کچھ اس کے لیے ذہمن دی تھی کہ وہ جملہ یہ ہے کہا بیٹی میں نے سن لیا جبریل امین نادل ہوئے تھے اور مجھے پانچ کلمے کی تعلیم دی اللہ اللہ مجھے پانچ کلمے سکھائیں اگر کہو تو میں تمہیں وہ کلمات بتا دوں برد جیسے ہی جملہ سنا شایدادی نے کہا بابا بسم اللہ وہ پانچ کلمے کیا تھے وہ پانچ کلمے فقط اللہ کی مدبو ستائش کا ایک انداز تھا روحانی غزہ تھی عقیدتی غزہ تھی کہ فاطمہ اپنی بھوک بھول گئی اور اس روحانی غزہ کو لینے پر تیار ہو گئی اور پھر شکایت نہیں کی اور یہ تمام جملات اور کلمات لے کر کے پیغمبر کے گھر سے بھوکی واپس چلی گئی بس میرے ضائمت تمام کر دی گھر پہنچیں تو ظاہر دلات ہے علی منتظر تھے بچے منتظر تھے جیسے ہی آپ پہنچیں مولا کانیت نے کہا فاطمہ میں تم پر فدا ہو جاؤں یہ بھی کلمات ہیں اہل مہت جب آپس میں گفتگو کرتے تھے تو عموماً یوں ہی مستقیمت گفتگو نہیں پہلے کہتے تھے میں تم پر قربان ہو جاؤں میں تم پر فدا ہو جاؤں یہی فاطمہ کا انداز گفتگو یہی مولا کانیت کا کہا فاطمہ میں تم پر فدا ہو جاؤں بابا سے چاہ لے کر کے آئی ہوں کہتی ہیں ابو الحسن میں جسم کی غذا لینے گئی تھی مگر روحانی غذا لے کرتے ہیں مولا کہتے ہیں فاطمہ خوش خبائی ہے کیا کہنا بتاؤ میرے رسول نے کیا تعلیمتی ہے آج بھی ہم بھوکے رہ لیں گے مگر ہم اس روحانی غذا پر اللہ کا شبیہ عدا کرتے ہیں بس اربابل مجلس میں نے زحمت تمام کرتے ہیں یہ ہے روحانیہ اور یہ ہے معارف اہل بیت کہ تو ہمیں زندہ رکھتے ہیں ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں جانے والے چلے جاتے ہیں اور جو دنیا میں رہتے ہیں وہ کوئی فرام کا غرب ہوتا ہے جدائی پر ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں تو خوش خبری ہے میں مہدان میں مارا جائے تب بھی شہید ہیں اور محبت اہل بیت میں اگر بستر میں موت آئے تب بھی شہدت کی موت ہے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے جانے والوں کے لئے مگر اگر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا عجیب ٹھیر سہنوں میں آتی ہے جب کربلا کی طرف انسان کی نظر اٹھتی ہے عجیب عجیب پردار عجیب عجیب شخصیتیں اور عظیم روحانی بیئر کر دکھائی گئتی ہیں اللہ میں سید مہدی بیہر والغلوم کے لئے دکھا ہوا ہے ایک مرتبہ جناب عباس کی قبر تک پانی آگیا اور قبر پانی کی وجہ سے مندرس کی آئی خراب ہوگی میمار بلائے گئے تقریباً آج سے دو سو ٹیس سال پہلے کی یہ بات علامہ مہدی بہنگروم اور میمار تاکہ علامہ کے سامنے اپرے اپل فضل عباس کی تعمیر بسکتا ہے میمار علامہ کے ساتھ اس تیخانے میں داخل ہوا جہاں آج پر قبر تھی جب وہ پہنچا تو کام تو اس نے شروع کر دیا مگر وہ علامہ کو دیکھتا ہے اور پھر اپنا کام پھر علامہ کو دیکھتا ہے جیسے اس کے سینے میں کوئی تڑک کوئی ملجھا کوئی سوال ہو اس کے ساتھ میں فضلہ کہا سرکار ماں بھی چاہتا ہوں میرا ایک سوال ہے علامہ نے کہا کیا سوال ہے کہ آقا جب سے میں اس جرداد میں تاخل ہوا ہوں بس میں یہی سوچتا کہ میں نے تمہیں سوال میں سنا جا کہ راضی اپباد بہت لہیم شہین بڑے قد آبا جا جب گوڑے پہ سوال ہوتے ہیں تو کبھی نمید بیت تبین سے تک جاتا تھا لیکن میں جب سے آیا ہوں تو یہی دیکھ رہا ہوں اب بہت جھوکے سے پس علامہ مہدی بہت قلوم نے جیسے ہی سنا دیمار سے دیکھ لگا سچے رونا شروع کیا دیر تک روتے رہے دیر تک روتے رہے میمار نے کہا آقا میں نے غلطی کی آقا میں نے مستافی کی آقا میں محبی چاہتا ہوں میں نے آپ کو بلا دیا آقا میں آج میں ہی سوال نہ کرتا اے میرے آقا اے میرے سیدو سردار آپ بتاہیے میں نے کیا علقی کی ہے ایک مرتبہ اللہ میں مہدی بہت قلوم نے کہا تم نے کوئی ملکی نہیں کی ملکہ نے ایسا سوال کیا دہن کربلا کی طرف متوجہ ہوا کیا پوچھتے ہو یہ بات ملکل صحیح ہے کہ اقباس بڑے قدامت تھے اور جب بھوڑے پہ سوال ہوتے تھے تو ان کا نشان زمین پر بھٹا جاتا تھا اور مگر اس قدر دشمنی تھی کہ وہ حسین سے دشمنی نہیں پان سکے جب عباس سے نظیب ہوئے تو جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا اب عباس کے اوپر حملہ کیا پدر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ جب حسین مقتل میں آئے تو چٹائی بگانی پڑی ایک پر دباہت نہ کوئے اس نے دیکھا اے میرے بھئیہ کتنے قلاور تھے مگر آج یہ کیا ہوا بھئیہ مجھے امان کرنا آروابِ اللہ اللہ میں بہر قلوم کہتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں بس آخر میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک عالم نے خواب میں دیکھا ایک سیدہ آئی ہے آنے کے بعد کہتی ہے اے تم ہمارے بیٹے کا مسائب پڑھتے ہو مگر پھر بھی تم اس میں پوتا ہی کرتے ہو ایک فتبہ سیدہ آئی نے کہا شہدادی میں پوتا ہی نہیں کرتا میں سارے مسائب پڑھتا ہوں آہ نہیں نہیں تم پوتا ہی کرتے ہو آخری جملہ ایک فتبہ سیدہ نے کہا آہ تم مسائب ضرور پڑھتے ہو مگر میرے علمدار کہ وہ مسائب جسے میں بہت پسند کرتی ہوں اے تم نہیں پڑھتے سیدہ کادم نے کہا شہدادی وہ مسائب کیا ہے ایک فتبہ شہدادی نے روح کرتے کہا اے سیدہ کادم اے تم خود انصاف کرو جب کوئی مومن جب کوئی مجاہد بھوڑے سے زمین پڑھاتا ہے بھوڑے سے زمین پڑھتے چاہے مگر جب میرے علمہ کربلا کی سرچی بنایا تو پڑھن میں کیر لگا ہوا پڑھن چھلی اور ہاتھ نہیں تھے وہ زمین کربلا پر بھوڑے سے آئے آپ کا پسے آلم اللذی نطلبون و دیمون قلبین نطلبون اے دا ہی میں تطہرہا و آقیہا و علیہا و بنیہا فروردگارہ جو مومنین یہاں تشریف فرما ہیں ان کی جائل حاجات ہیں بیماروں کو شقائق آمین و حالیتہ پروردگارہ جوانوں میں محمد کا جذبہ پیدا ہماری عورتوں میں افت و پاکدامانی پیدا ہمارے مدرگوں میں بھرگار پیدا پروردگارہ علماء آلام کا سائے وارسلوں پر قائم اور قائم ہیں بیمار مالک ہم تیری آخری حجد امام زمانہ کی متدر ہیں ان کا ظہور جلد جلد فرما دے خدا رشے کے مرد بس ہو لے ہم وقتی مرد بکل اللہ بڑھ کرم بسم اللہ